اسلام علیکم دوستو ایز اس کل میں مذہر اکوار کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں خوش آمدی تو جیسا کہ کپڑوں کا سیزن چل رہا ہے تو اس طریقے شامت آئی ہوئی ہے تو آج ہمارے پاس ایک ویسٹرن پوائنٹ کی الیکٹرک آئرن ہے اس کو ہم رپیر کریں گے اس سے پہلے ہم نے پیناسانک اور نیشنل آئرنز کو رپیر کر کے دیکھا ہوا ہے اس کے ویڈیو بھی موجود ہیں تو اس کو ذرا کھولنا اور اس کو بند کرنا ڈیفرنٹ ہے اس سے تو اس کو بھی آج ہم رپیر کریں گے تو اس آئرن میں فالٹ یہ ہے یہ آن نہیں ہے اس کو ہم بورڈ میں لگا کے چیک کرتے ہیں یہ بلکل بھی آن نہیں ہے بند ہو چکی ہے تو چلی اس کو کھول لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا یہ والی ناب جو ہے تھرما سٹریٹ کے اوپر لگی ہوتی اس کو اتار لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی یہ والی ناب بھی نکال لی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو نظر آرہا ہے یہ گر جاتا ہے اس کو بھی آرام سے نکال لیں گے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا سپرنگ ہے اس کو بھی باہر نکال کے سائیڈ پر رکھ دیں گے تو اس کے بعد آپ اس کی بیک سائیڈ پر دیکھیں تو یہ والا ایک پیچ نظر آرہا ہے اس کو کھول لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ بھی ایک پیچ ہے اس کو بھی ہٹا لیں گے تو اس کو کھولنے کے علاوہ ہم نے یہاں پہ یہ جو اس کے اندر لیمپ لگا ہوا ہے اس کا کور اتارنا ہے اس کا کور اتارنے کے بعد اس کے نیچے اس کا لیمپ ہے اس کو نکالیں گے تو اس کے نیچے ایک پیچ ہے اس کو بھی کھول لیں گے اور اس میں چند لاکس ہیں ان کو بھی ہم نے اٹھانا ہے تو اس کور کے نیچے لاکس ہیں اس کو ہٹا کے ہم نے اس کو اوپر کی طرف اٹھا لینا ہے یہاں پہ آپ کی جو وائرز کنیکٹ ہیں یہاں پہ جوائنٹس ہیں ان کو آپ نے کھول لینا ہے یہ جوائنٹس کے جو کیپس ہیں ان کو ذرا سا دبا کے لوس کریں گے اور اٹھا لیں گے ان میں تین تارے آپ کو نظر آ رہی ہیں دو تو نیوٹرل فیز کی ہیں اور تیسری جو ہے وہ ارثنگ کی ہے تو تیسری یہاں بھی یوز نہیں ہو رہی اس میں تو یہ تمام تارے ہم نے جوڑ یہاں پہ سے ہٹا لینا ہے کھول کے اب یہاں پہ دو لاکس آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو کھول کے ہم نے اس کی بیک کو بھی پیچھے ریموو کر دینا ہے یہ بیک اس کی ہم نے ریموو کر دی ہے اس کو کھول کے اس کے بعد جو ہے اس کے جو نیچے والا کور ہے گرین کلر کا اس کے اوپر بھی چند پیچھ لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہم نے کھول لینا ہے یہاں پہ دو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو پیچھ یہ بھی ہم نے ہٹا دینے ہیں اور اس کے سامنے دو ہیں یہ والے دو بھی ہم نے کھول دینے ہیں اور اس کے بعد یہ بیک سائیڈ پہ بھی ہیں گرپ اچھی کی ہوتی ہے اس آئرن کی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے گریپ کی ہوتی ہے تو یہ آئرن بھی اچھی ہے ٹریولنگ کے لیے لائٹ ویٹ ہے یہ وائرز ہم نے نکال کے اپنے اوپر سے کور ہٹا لیا اس کا اب یہاں پہ اس کی جو پلیٹ ہے اس کے فلائرمنٹ کے اوپر اس کے اوپر بھی پیچ لگے ہوئے ہیں دو بیک سائٹ پہ ہیں اور اس کے فرنٹ پہ ایک ہے تو یہ تینوں ہم ریموف کریں گے اور فلائرمنٹ کے اوپر سے پلیٹ جو ہے یہ بھی ہٹا لیں گے یہ بھی پلاسٹک کی ہے اور یہ جو وائرز ہیں اور لیمپ ہے اسی سراغ سے نیچے کی طرف سے باہر نکال لیں گے تو یہ ہماری جو فلائرمنٹ والی پلیٹ ہے وہ بلکل فری ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وائرز تین وائرز جو ییلو ہے یہ ارثنگ کی ہے اس کے علاوہ ریڈ اور بلو جو ہے یہ جو ہے نا اسے تھرمو سٹیٹ سے ہو کے فلائرمنٹ پہ جا رہی ہیں اب یہاں پہ ہم نے ڈائریکٹ فلائرمنٹ کو چیک کرنا ہے ملٹی میٹر کو کنٹینیوٹی پہ کر کے دیکھیں گے یہ کہ فلائرمنٹ خراب تو نہیں ہے تو اس وائر کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں پہلے تو اس ایک پوائنٹ پہ ہم نے کنٹینیوٹی پہ میٹر رکھ کے لگایا تو یہاں پہ کنٹینیوٹی بتا رہا ہے اب اس کی دوسرے پوائنٹ کو چیک کر لیں گے تو یہاں پہ بھی ایک وائر پہ کنٹینیوٹی آ رہی ہے تو مطلب یہ وائر جو آپ کی مین وائر بلکل ٹھیک ہے تیسرا آرتھن کا پوائنٹ ہے جیلو تو وہ کنٹینیوٹی نہیں ہے اب اس فلائرمنٹ کے اوپر ہم ملٹی میٹر لگا کے اس کو بھی ڈائریکٹ چیک کر لیں گے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح ہے ریزیسٹنس یہاں پہ شو کر رہا ہے جو کہ کرنی چاہیے اب اس کے بعد جو تھرمسکریٹ کے اوپر سے وائر جو جا رہی ہیں مین وائر کی طرف ان کو ہم لگا کے ملٹی میٹر کے ساتھ یہ ریڈ اور بلو وائرس کو چیک کریں گے یہاں پہ بھی کنٹینیوٹی شو کر رہا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کسی قسم کی کنٹینیوٹی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی فالٹ ہے اس تھرمسکریٹ کے اندر ہے فالٹ اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہاں پہ دو پوائنٹس ہیں جو ہیٹ ہونے کے بعد کھل جاتی ہیں پھر آٹومیٹک کام کرتی ہیں ٹچ ہو جاتی ہیں تو اس طرح آن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو اس کی ناب ہے اس کو گمانے سے بھی یہ آن آف ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ پوائنٹس پرچ ہوتی ہیں آپ اس میں یہ سپارکنگ کرتے ہیں سپارکنگ کرنے سے ان کے اندر رسٹ آ جاتا ہے سپارکنگ سے یہ میلٹ ہو جاتی ہیں اور غراب ہو جاتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ اس تھرمسکریٹ کو چینج کیا جائے کسی بھی آئرن کا لیکن اگر تھرمسکریٹ اویلبل نہ ہو تو ہم یہاں پہ سینٹ پیپر کا ریک مارک ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں گے اس کو ہم ان دو پوائنٹس کے درمیان رکھ کے رگڑیں گے پہلے الٹا کر کے پھر سیدھا کر کے تاکہ پوائنٹس دونوں طرف سے اچھی طریقے سے صاف ہو جائیں اتنا بھی نہیں رگڑنا کہ یہ پوائنٹ گس کے ختم ہو جائیں اب اس کو دوبارہ سے ہم یہاں پہ چیک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ہم بند کر دیں گے جس طرح سے ہم نے اس کو کھولا تھا تو بہت ایزی کام ہے کوئی بھی بندہ گھر میں جو ہے ایزیلی اس کو کر سکتا ہے آئرن کو رپیئر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اسی کو اگر رپیئر کرنے کے لیے ہم مارکٹ لے جائیں تو ایک تو ہمارا پورا ٹائم ایک دن کا ضائع ہو جاتا ہے اس کے بعد رپیئرنگ جو ہے وہ ایک الگ سے ہوتی ہے تو اس کو آپ رپیئر کر کے آپ وقتی طور پر کام چلا سکتے ہیں اس طرح اگر آپ اس میں اس میں تھرمو سٹریٹ کو چینج کر دیں تو وہ سب سے پیسٹ آپشن ہے تو اسی طرح ہم نے تمام پیچ باری باری سارے لگا کے واپس اس کو بند کرنا ہے جس طرح ہم نے اس کو کھولا تھا تو یہاں پہ جو وائٹس کے جوائنٹس ہم نے کھولیں ان کے کلرز آپ نے دیکھ لینے ہیں یہاں پہ چونکہ سیم کلرز ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کون سا کلر کس کے ساتھ آنا ہے بلو بلو کے ساتھ اور جو ییلو ییلو کے ساتھ اور تیسرا ریڈ جو ہے وہ تیسری وائر کے ساتھ آ جائے گا اس کو بند کرنے کے بعد پھر ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اس کو گرم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ پراپر کام کر رہی ہے یا نہیں اور اس کے اندر جو تھرمو سٹریٹ اس کا آٹومیٹک سسٹم ہے وہ بھی کام کر رہا ہے یا نہیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک چلے گی تمام جوائنٹس کو لگا کے ہم نے جوائنٹس کے اوپر ہم نے جوائنٹ کور کو رکھ کے تھوڑا سا سائیڈ کٹر سے دبائیں گے سائیڈوں سے تو یہ گریپ کر جائے گا اور یہ جوائنٹ جو ہے وہ کور ہو جائیں گے موسیقی موسیقی تو یہ جی آئرن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے بند ہو چکی ہے اب اس کو ساکٹ میں لگا دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کے لیمپ آپ دیکھ رہے ہیں آن ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح کام کر رہی ہے اب تھوڑی سی ہیڈ ہونے کے بعد یہ لیمپ بند ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آٹومیٹک کام کر رہی ہے اب یہ بند ہو گیا تھوڑا سا آگے کریں گے اس کو دوبارہ سی آن ہو گی تو ہیٹ بھی یہ ہو رہی ہے یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اور ٹیکنیکل ویڈیو کے ساتھ اپنے دعا میں یاد رکھے گا مذہر اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ